نمشکار دوستو آپ سبی کا فرق بار سواگت ہے ایک اور مہت پون آئیرویدک جانکاری کے ساتھ جیہاں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جل جانے پر توجہ کو ٹھیک کرنے کے کچھ گھرلو اور آسان نسکوں کے بارے میں جب آپ کسی چیز سے جل جاتے ہیں تو اس سے توجہ کی اوپری پرت کو نقصان پہوستا ہے جو پربابت حصے کو لال کر دیتا ہے ساتھ ہی اس میں درد بھی ہونے لگتا ہے گرم ترل پردات اس ٹیم یا سن ایکسپوزر کے سمپک کے قارن بھی اب کی توجہ جل جاتی ہے اگر جلنے پر اس کا علاج صحیح سمیے پر نہیں کیا گیا تو وہ ففولو کے روپ میں آ سکتے ہیں جسے کچھ آسان گھرلو اپائیوں کی مدد سے کم یا ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان میں پہلا ہے کچھے آلو جیہاں کچھے آلو میں انٹی ایریٹیٹنگ اور سنگندت پروپرٹیز ہوتی ہے جو شریج کو کسی بھی حصے کے جل جانے کے بعد ٹھیک کرنے میں بہت پرباوی ہوتی ہیں یہ درد کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور ففولو ہونے کی سمبابنہ کو بھی ختم کر دیتا ہے ایک کچھے آلو کے رس کو پرباویت حصے پر لگانے پر جلن اور درد کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوسرا ہے ایلوویرا ایلوویرا میں ایسٹریجنٹ اور ہیلنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو جلن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ ففولوے کو بھی آنے سے روکتی ہے تاکہ درد ادھک نہ بڑھ جائے ایلوویرا کے پتے یا اس کے جل کو پرباویت حصے پر لگانے سے جلن کم ہو جائے گی اور کسی بھی پرکار کے نشان آپ کی توجہ پر نہیں بچیں گے اس کے لیے آپ ناریل کے تیل میں نیمو کے رس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ناریل کا تیل اور نیمو کا رس دونوں جلن کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں ناریل کے تیل میں وٹامین ای اور فیرٹی ایسیڈ ہوتا ہے جیسے لورک ایسیڈ میریسٹک ایسیڈ اور کیپریلک ایسیڈ جو فنگل اور انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بیکٹیریل لاپردان کرتا ہے نیمو کے رس میں ایسیڈک پروپٹیز ہوتی ہے جو سبحاوی روپ سے نشان کو خلقہ کر دیتی ہے اور درد بھی آپ کا بلکل ختم کر دے گی اس کے لیے آپ شہد کب استعمال کر سکتے ہیں شہد جلن کو کم کرنے اور گھاؤ کو بھرنے میں بہت پرباوی ہوتا ہے اس میں موجود انٹی بیکٹیریل و انٹی انفلیمیٹری جلی توجہ کو جلدی ٹھیک کرنے میں آپ کی ملک کرے گا یہ ہائپر ٹریفک نشان کے وکاس کی سمبابنا کو بھی کم کر دیتا ہے یعنی جو آپ کے سریٹ پر نشان پڑ گئے ہیں جلنے کے بعد وہ بھی بلکل ختم ہو جائیں گے شہد کو پرباویت حصے پر لگانے سے درد کم ہوگا اور ففول ہونے کی سمبابنا بھی دور ہو جائے گی اس کے لئے آپ سرکے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سرکے میں ایسٹریجنٹ اور انٹی سیپٹک گون ہوتے ہیں جو جلے ہوئے حصے میں درد جلن اور لالی پن کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں سفید سرکہ اور سیو کے سرکے کو پانی ملا کر پرباویت حصے پر لگائیں اس سے آپ کو بہت آرام ملے گا اس کے لئے آپ لیوینڈر ایسنشیل اویل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں انٹی سیپٹک اور پین کی لنک پروپرٹیز ہوتی ہے جو جلن دور کرنے کے لئے بہت پرباوی ہے ایک صاف کپڑے کو ایسنشیل اویل میں ملائیں اور اسے پرباویت حصے پر لگا دیں یہ درد اور جلن کو دور کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گا جیہاں دوستو یہ تھی کچھ جانکاری جس آپ اپنے جلن کو بلکل ختم کر سکتے ہیں آپ آنے والی اور بھی مہتپن جانکاریوں سے ہم جنڈنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے دھنیواد